اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عثمان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈیوکیشن ویڈ سی ایچ سو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے یونیورسٹی آف کراچی کے بارے میں اس میں پوسٹ گریجویٹ ایڈمیشنز کے پروگرامز یا اس میں ایڈمیشن اوپن ہو چکے ہیں تو دیکھیں گے جی یہ کون کون سے پروگرامز ہیں جن میں ایڈمیشن اوپن ہوئے ہیں آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اور اس کی لاس ڈیٹ آف اپلائی کیا ہے تو اس سے پہلے اگر آپ نے میری پلیلسٹ ایکسیس نہیں کرتے جس میں آل یونیورسٹی ایڈمیشن فال ٹوینڈی ٹوینڈی ٹوکن فارمیشن ہے یہ لازمی ایکسیس کریں یہ آپ کے لئے بہت زیادہ ہیلپ فور رہے گی تو چلتے ہیں جی بینہ ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کی طرف تو جو اس کا مین کیمپس ہے اس میں ایم ایس ایم فیل ایل ایل ایم پی ایچ ڈی اور ایم ایس سرچڈی اینڈ ایم ایس ایم ڈی میڈی سن پروگرامز ہوئے ہیں ان میں ایڈمیشن اوپن ہوئے ہیں تو دیکھیں گے جی کہ اس کے کون کون سے پروگرامز ہیں جن میں ایڈمیشن اوپن ہیں سب سے پہلے دیکھیں گے فیکلٹی اوپ آرٹ اینڈ سوشل سائنسز اس میں ہے اس کے بعد ہسٹری انٹرنیشن ریلیشنز اسلامی ہسٹری لائی بریڈی اینڈ انفارمیشن سائنسز میس کمیونکیشن پریشین فیلوسفی پولیٹیکل سائنسز سائیکولوجی سیندی سوشل ورک سوشل سوشولوجی اینڈ اردو اس کے بعد فیکلٹی اوف سائنسز ہے فیکلٹی اوف سائنسز میں اگری کلچر اینڈ ایری بیزنس منیمنٹ اپلائیڈ کیمسٹری اینڈ کیمکل ٹکنالوجی اپلائیڈ فیزیکس بائیو کیمسٹری بائیو ٹکنالوجی بوٹنی کیمسٹری کیمپیوٹر سائنس فوڈ سائنس اینڈ ٹکنالوجی جینٹکس گیوگرافی جیولوجی ہیلتھ فیزیکل ایڈکیشن اینڈ سپورٹ سائنسز میتمیٹکس مایکرو بیالوجی فیزیکس سائیک فیکلٹی اوف انجننگ ہے اس میں کیمکل انجننگ ہے فیکلٹی اوف لا میں الل ایل 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 ایڈمیسٹریشن پبلک بزنس ایڈمیسٹریشن اینڈ کومبرس اس کے بعد فیکلٹی اف ایڈیوکیشن اینڈ سپیچل ایڈیوکیشن ایڈیوکیشن ایمفل ہوں لی اس میں کروا رہے ہیں اس کے بعد فیکلٹی اف اسلامک سٹیڈی ہے اس میں قرآن اینڈ سننہ اس کے بعد اینڈ اسلامک لرننگ بھی ہے اس کے بعد جی اس کے کچھ اور انسٹیٹوڈ ہیں جس میں آفر کر رہے ہیں پروگرامس یہی تو آپ دیکھ سنے یہ جو میں نے بتایا یہ مین کمپس میں آنلی اس کے بعد انہوں نے eligibility criteria کی بات کریں اس کی تو eligibility criteria جو ہے وہ MPIL اس کے لیے ہے جو MPIL and MS with coursework at least 16 years of آپ کی edge studies MLS, MSE, MBA, BBA, BMAS, MCON, BS 4 years, BFARM, FARMD, MBBS, BDS, BSER, BE, engineering and equivalent qualification at least second division with relevant field from HCC recognized university institute آپ کی ہونی چاہیے with MBBS candidates کے لیے MBBS یا equivalent qualification required successfully complete the courses prescribed. اگر آپ نے medical کے courses جانا ہے تو اس کے لیے criteria اس کا different ہوگا. اس کے بعد فار MS surgery and MS medicine کے لیے آپ کے MBBS یا equivalent qualification from a recognized university in addition to one year house job with valid PMDC PMC registration سے. اس کے بعد فار PhD کے لیے آپ کا MFARM MPIL MBA with four year BBA. اس کے بعد R8 SQL and qualification in the relevant field from HCC recognized. اس کے بعد یہ important instruction جو ہیں وہ انہوں نے admissions will be generated basis of test and interview conducted. ان کا interview بھی conduct ہوگا وہ test based پہ ان کا جو ہوگا وہ test جو ہوگا بھی test بیٹھے آپ کا admissions ہوگا اس میں. اس کے بعد admission فارم کی بات کریں آپ نے skins جو ہیں وہ copies آپ نے میشہ attested اس skin copies لگا نہیں ہے. Online admission portal from May 8 to May 20. تو ان کا تقریباً دو دن ہوگا ان کا portal ویگرہ start ہوا ہوئے تو اس کی جو May 20 تاک ان کا online portal لائے گا تب تک آپ اس میں apply کر سکیں گے. اس کے بعد کراچی کا interest test ہوگا. Will be held on 19 June 2022 کہ اس کا جو ہے وہ test ہوگا. Candidates applying for admission should generate their fee voucher for admission form. Processing fee is non refundable processing fee MS course workup دیکھیں تو پانچ ہزار ہے. MPhil and PhD دیکھیں تو پانچ ہزار ہے. LLM کے لیے دس ہزار ہے. MS and MD کے لیے دس ہزار ہے. Skin copy of the fee submitted uploaded on the along with admission form at least May 2020. آپ نے May 2020 سے پہلے سارا کچھ آپ نے یہ ہے وہ submit کروا دنے سی prospectus آپ نے پھر دیکھنی ہے اس کی فرڈی سیٹر کے لیے. تو ان کی یہ official websites کا کچھ admissions کا view ہے. تو دیکھیں جی یہاں پہ international students پہ admission لے سکتے ہیں. Prospectus کی بات کریں انہوں نے prospectus کبتایا تھا. تو یہاں سے آپ prospectus download کرنی ہے. اس کے بعد آپ کو link description میں ملے گا کہ آپ نے apply کیسے کرنا apply کے لیے simply آپ نے یہاں سے apply now کرنا ہے. جب applying now کریں گے تو آپ کے پاس یہ dashboard open ہو جائے گا. تو یہ جو dashboard open ہوگا. یہاں سے آپ نے جی simply آپ ابھی ادھر کوئی ہمارا account نہیں ہے. آپ نے simply یہاں پہ register کرنا ہے. جب آپ register کریں گے تو آپ کے پاس یہ dashboard open ہو جائے گا. آپ نے یہاں پہ اپنا name, cell number, email, password, confirm password. اس کے بعد جو main campus بھی select رہنے دینا ہے. new admissions کے لیے. اس کے بعد last qualification آپ کی کیا تھی. یہ آپ نے یہاں سے select کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے programs لکھنا ہے جس میں آپ نے apply کرنا ہوگا. جب آپ یہ qualifications بغیر select کریں گے تو اس کے بعد آپ کے پاس یہ آگئی در سے programs ہوئے رہا جائیں گے. اس کے بعد آپ نے اپنے کر لینا ہے simply register. register کرنے کے بعد آپ نے step by step آپ کے پاس information enter. آپ نے اپنی information پہلے enter کرنی ہے. پھر programs کے related. پھر آپ نے اپنے جو بھی daily programs آپ نے کیے ہوں گے ان کی information enter کرنی ہے. تو اس طرح جب آپ information enter کر لیں گے تو end پہ آپ کے پاس ایک voucher generate ہو جائے گا. وہ voucher آپ نے کسی بھی جو back branch اوپر mention ہوگی. اس میں آپ نے pay کرنا ہوگا. جب آپ pay کر لیں گے تو اس کے بعد آپ نے simply اس کو submit کروانا ہوگا. اس کی official website پہ upload کرنا ہوگا. تو اس کے بعد آپ کا apply ہو جائے گا. ہو سکتے آپ کو mail بغیرہ آجائے. اگر آپ جب apply بغیرہ کریں گے تو آپ کو ایک mail بھیجی جائے گی. وہ آپ کو اگر mail نہیں نظر آ رہی تو آپ اپنا spam section emails کا لازمی چیک کریں. تاکہ ادھر mails وغیرہ نہ پڑی ہو. اکثر student ایسا کرتے ہیں کہ وہ چیک کرتے نہیں. وہ main پہ چیک کر لیتے ہیں. تو بعد میں نیچے comments کر کے پوچھتے ہیں. تو وہ وہ بہت پریشان ہوتے ہیں. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ آپ نے spam section اپنا چیک کرنا ہے. وہاں پہ mail وغیرہ ہوگی. تو آپ کا mail وغیرہ اگر آپ کو آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے. ادھر با آپ کے پاس اینڈ پہ ایک چلان یا کوئی admit card generate ہوگا. وہ آپ کے پاس ہوگا. آپ نے آپ کے پاس proof ہونا چاہیے. اس طرح کا اگر آپ کو پھر بھی کوئی سمجھ نہیں لگ رہی. آپ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ apply ہو گیا ہے لیکن آپ ہمیں کوئی confirm ہمیں کے پاس کوئی proof وغیرہ نہیں ہوا. تو ان کی نیچے ان کی mail بھی ہے. وی سی کی mail ہے نیچے دی کے یا ان کی وی سی اپس کا آپ کر سکتے ہیں. یا ان کا admissions ویس کو بھی آپ mail وغیرہ کر سکتے ہیں. تو آپ mail کر دیں. اس کے ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس وہ ایک چلان وغیرہ یا ایک test کی date یا ایک test form آپ جس date کو test ہوگا وہ generate ہو جائے گا end پہ. آئیوپسو آپ کی ساری سمجھ لگی ہوگی. اگر آپ کی کوئی بھی query وغیرہ ہوگی تو نیچے آپ کومنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں. آپ نیچے بتا دینا کہ کوئی query وغیرہ آ رہی ہے. تو میں آپ کو جلد جلد reply کر دوں گا. تو اپنا بہت سارا خیارہ کیے گا. اپنے مذبان کو دیجئے اجازت. چینل کو سبسکرائب کر دیں. تاکہ میری آنے والی ہر نئے ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے. تو اپنا بہت سارا خیارہ کیے گا. اپنے مذبان کو دیجئے اجازت. ملتے ہیں گونے ویڈیو میں. اوکیو بائے. اللہ حافظ.